بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تک ہم نے بڑے بڑے کیا ایچیومنٹ کیا پرائیم منسٹر عمران خان صاحب پاکستان کے تاریخ کے پہلے پرائیم منسٹر ہیں جو تقریباً تمام ڈسٹرک ٹرائبل ڈسٹرک میں خود گئے عوام سے ملے جلسے کیے ہیں لوگوں کے گریمینسے سنے اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ ایکشن لیا نمبر ون سب سے ہمارا جو پہلا کام تھا پرائیم منسٹر عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہیل سہولت کار ہیل سہولت کارڈ کے حوالے سے بجوڑ سے لے کر وزیرستان تک تمام ٹرائبل ڈسٹرک کے عوام کو بلا تفریق بلا سیاسی افلیشن کو سب کو ہیل سہولت کارڈ ملے گا سات لاکھ بیس ہزار روپے ہر سال ملا کریں دوسرا اٹائیس ہزار لیویز اور خیصدار کا مسئلہ تھا چونکہ یہ پہلے فیڈل گورنمنٹ کے نیچے کام کرتے تھے جب یہ مرج ہوا تو ان کا مستقبل بلکل ہوا میں تھا اس کے لیے پہلے سب سے پہلے ہم نے قانون سازی کی خیبر پختونخواہ اسیملی میں اور اس کے بعد اس کے لیے کمیٹی بنائی اور اس پہ عمل درامت کرتے ہوئے چیف منسٹر خیبر پختونخواہ محمود خان صاحب نے اٹائیس ہزار جو خیصدار اور لیویز تھے ان کو خیبر پختونخواہ پولیس میں مرج کر لیا اور وہ سارے فیسیلیٹیز جو خیبر پختونخواہ پولیس کو ملتے ہیں ان سب کے لیے انہوں نے دو دن پہلے اس پہ میٹنگ ہو گئی اس پہ پروسس شروع ہو گیا اور اب ان کی تنخواہیں انشاءاللہ اگست سے وہ تنخواہیں ہوں گے جو خیبر پختونخواہ پولیس کو جو جو فیسیلیٹیز جو جو ان کے الاؤنسز ہیں جو جو چیزیں خیبر پختونخواہ پولیس کو مل رہے ہیں وہ ٹرائبل ڈسٹ کے خیصدار اور لیویز کو ملیں گے یہ بہت بڑا وہ ہے انیشیٹیو ہے جو ہم نے لیا پھر انصاف روزگار سکیم ایک عرب ہم نے اٹارہ سال سے لے کر پچاس سال کے عمر تک اور پچاس ہزار سے لے کر دس لاکھ تک بلا سوت کرزے کا وہ کیا اعتام کی پروگرام ہے جس میں جس کا افتتہ ہو چکا ہے انشاءاللہ اتالہ اس کو آگے اور بھی بڑھائے جائے گا یہ ایک عرب سے اور بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہوا ہے تاکہ مزید بڑھائیں گے تاکہ ہمارے ٹرائبل ڈسٹک کے جو نوجوان ہیں وہ برسر روزگار آئیں وہ روزگار کریں ان کو بلا سوت کرزے ملیں تاکہ وہ معاشرے میں وہ کام جو پیسوں کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتے تھے جو جو ٹیکنیکل کام ہے اس میں وہ کریں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ وہاں پہ الیکشن ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ پرائم منسٹر عمران خان کے ویجن کے مطابق جو انہوں نے کہا تھا وہ ہم نے کر کے دکھایا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں بجہ اوڑ سے لے کر وزیرستان تک مکمل طور پر پر پرامن ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو موقع ملا کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں وہ جلسے کریں وہ ریلیا نکالیں برپور طریقے سے تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلین فیل لے ٹرائبل ڈسٹک کے عوام نے بہتر سال اس دن کا انتظار کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے ممبر الیکٹ ہو چکے ہیں اسمبلی میں آئیں گے وہاں کے جو ان کے کنسچوینسی کے جو عوام ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کے جو مہرومیاں ہیں وہ خود بتائیں گے یہ بہت بڑا ہماری حکومت کا وہ ہے اور اس میں میں ذکر کروں گا کہ ہمارے جو سپیشلی آرم فورسز ہیں جس میں سیکیورٹی کے ہماری جنسی ہے ان کو بھی میں اسلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہاں پہ امن آمان کو برقرار رکھا تاکہ اس ایٹس موسفیر میں امن آمان سے وہ الیکشن باقوبی طریقے سے ہوئے اور یہ میں واضح کرتا چلوں کہ ٹرائبل ڈسٹرک میں ابھی جتنے بھی یہ پیسے خرچ ہوں گے اس کے لیے علیدہ ایک آنٹ ہے وہاں ٹرائبل ڈسٹرک کے لیے جتنے پیسے آئیں گے وہ خیبر پخترخا کے دوسری ڈسٹرک میں ایک روپے بھی نہیں لگے گا وہ پیسے سارے کے سارے وہاں کے لیے ہیں وہاں ٹرائبل ڈسٹرک میں لگیں گے یہ ایک مثال میں دیتا ہوں صرف ایڈوکیشن کے مد میں ہم نے بائیس عرب روپے رکھا ماضی میں پورے فارٹہ کا ایک سپارٹہ کا پورا جو بجٹ ہوتا تھا ایڈی پی ہوتی تھی وہ چوبیس عرب تھی ہم نے صرف ایڈوکیشن میں بائیس عرب رکھوائے اسی طریقے سے ہیلتھ ایڈوکیشن اور جو انفرسٹرکچر ہے جو لوگوں کی جو مختلف آپریشنز میں لوگوں کی جو گھروں کے نقصان آتے ہیں اس کے لیے ہم پیسے ریلیس کر چکے ہیں میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جو کام ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں پچھلے آٹھ نو مہینے میں ہوا ہے اس کا مثال کوئی بھی پاکستان کی تاریخ میں تو بالکل موجود نہیں ہے اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہاں پہ آج پولیس وہاں پہ ہم ایکسٹینڈ کر چکے ہیں جوڈیشی وہاں پہ ایکسٹینڈ ہو چکی ہے پہنچ چکی ہے وہاں پہ وہ سارے قوانین جو یہاں ڈسٹرکٹس میں ہیں وہ سارے وہاں پہ منتقل ہو چکے ہیں پچھلے پچیس جولائی سے آج ایک سال ہونے کوئے آج پچیس جولائی ہے انشاءاللہ یہ کارکردگی یہ جو چیزیں ہم نے کیے ہیں ابھی اس کے بعد انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں جیسے خیبر پختنخواہ میں ہمارے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوں گے ہمارا قانون یہاں سے پاس ہو چکا ہے انشاءاللہ اس کے مطابق ٹرائیول ڈسٹرکٹ میں اسی پیٹرن پہ اسی قانون کیونکہ اب وہ حصہ ہے خیبر پختنخواہ کا اسی پہ انشاءاللہ ہم وہاں پہ بلدیاتی الیکشن کرائیں گے اور یہ جو سٹیٹسکو کی علامتی فارٹا سیکیٹریٹ اس کو ہم ختم کر چکے انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مصبت تبدیلیا جو ہماری حکومت نے انیشیٹیو لیا یہ لوگوں کو سامنے نظر آئیں گی اور وہ جو پرانا چوری چکاری کا بزار تھا وہ ہم ختم کر چکے ہیں اب جو وہاں کے عوام کے حقوق ہیں جو ان کے لیے فرنڈز آئیں گے وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے عوامی نمائندے کے مشاورت سے وہاں پہ جو بلدیاتی الیکشن ہوگا ان کے گراس روٹ لیول کے جو ان کے نمائندے ہوں گے ان کے طرح انشاءاللہ استعمال ہوگا وہ جو پرانا دور ہے وہ ختم ہو چکا ہے پاکستان زندہ